اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو حال قسمت میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی فیوچرس کی ویڈیوز کو مس نہ کر سکیں تو آج کا جو ہمارا ویڈیو ٹاپک ہے وہ یہ آئے کہ ہاتھ کی اوپر یہ کیسے جانا جائے کہ انسان کی لائف کے اندر اس کی لائف میں کتنا پیسہ آئے گا اس کا لیونگ لائف چائل کیسا ہوگا اور اس کا شوشل سٹیٹس کیا ہوگا اس کو جاننے کے لیے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسی بھی انڈیجویل کی ہینڈ کی ٹائپ ہوتی ہے یعنی اس انسان کا جو شوشل سٹیٹس ہے وہ اس کی ہاتھ کی اقسام سے معلوم کیا جاتا ہے یعنی اس کی ہینڈ کی ٹائپ سے کیا جاتا ہے اور جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی ٹریڈیشنل ہاتھ کی اقسام نہیں ہے یعنی جو آپ کو انٹرنیٹ کے آرٹیکلز میں ملے گی یا آپ کو یوٹیوب کی ویڈیوز میں ملے گی امومن طور پہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں ہینڈ ٹائپ پہ تو آپ کو امومن طور پہ جو ہاتھ کی اقسام ملیں گی وہ کیروں کے ملیں گی جو اس نے ساتھ اقسام بیان کی گئی یعنی سیون ٹائپ جو اس نے اپنی بکس کے اوپر بیان کی ہیں وہ ملیں گی اور امومن طور پہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جترے بھی یہ پامست ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو بس کاپی پیس کیا ہوئے اپنے الفاظوں میں یعنی مجورٹی جو پامست ہیں انہوں نے کیروں کو کاپی کیا ہوئے اپنے الفاظوں کے اوپر اور اگر آپ ان چیزوں کو آج کے دور میں امپلیمنٹ کریں تو آپ کی مجورٹی طور پہ جو پریڈکشنز ہیں وہ غلط ہو جاتی ہیں اور جو ہاتھوں کی اقسام ہیں اس کے اندر آپ کو ایلیمنٹس میں ملیں گی انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ یوٹیپس کی ویڈیوز کے اوپر دیکھیں تو کئی لوگ ہاتھوں کے بارے میں بتا رہے ہوں گے یہ فائر ایلیمنٹ کا ہاتھ ہے وارٹر ایلیمنٹ کا ہاتھ ہے ائر ایلیمنٹ کا آرت ہے یا ارث ایلیمنٹ کا ہاتھ ہے لیکن اگر آپ اس کو پیٹیکل ورڈ میں دیکھیں تو اس کا اوپر کوئی لوجک نہیں بنتا اس سے آپ جج نہیں کر سکتے کہ میرے پاس جو پرنٹ آیا ہوئے ہیں وہ ایک کروڑپتی کا ہے یا ایک فقیر کا ہے کیونکہ بعض افعہ جو لائنز ہوتی ہیں وہ کروڑپتی اور فقیر یعنی ایک لوگر کلاس ہے میڈل کلاس بندے کے ہاتھ میں دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان دونوں کا لیونگ لائف شیل بہت مختلف ہوتا ہے تو اس لیے جو پریکٹیکل پام میسٹری ہے یا ایسٹر پام میسٹری ہے اس کے اندر جو میں نے اپنی دندگی کے اندر دیکھا ہے جو میں نے اپنا تجربہ ہے جو آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ کی جو اقسامز ہیں وہ مختلف ہیں یعنی اس کو اگر آپ شوشل سٹیٹس کے ذریعے اگر لوگوں کو ڈیفنشیٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی بھی ویڈیوز کے اوپر اپنے پتاتا آ رہا ہوں کہ ہاتھ کی ساتھ قسم کی اقسام ہوتی ہیں یعنی سیون ٹائپز ہوتی ہیں اس کا جو پہلا ٹیئر ہے یعنی ٹیئر ون کے اندر آپ کا لوہر میڈل کلاس میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس آتا ہے اور ٹیئر ٹو کے اندر آپ کا آفیسر کلاس اور ایڈمن کٹیگری آتی ہے اس کے بعد ٹیئر تھری کے اندر آپ کا وی آئی پی اور سٹار کٹیگری آتی ہے تو میں اپنی پچھلی ویڈیوز کے اوپر بھی بات کرتا آ رہا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دی جائے کلیریفیکیشن کیلئے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ آپ جس انسان کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں یا اپنا ہاتھ دیکھ رہے ہیں تو آپ کس کیٹیگری کے اندر گرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اب بھی بات کرنے جا رہے ہیں یعنی آج کی ویڈیو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں ٹیئر ون کے ہاتھوں کے بارے میں جس کے اندر آپ کا لوہر کلاس میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنی لوہر کلاس کے بارے میں یعنی ہاتھ کی وہ کون سے ٹائپس ہوتی ہیں جس کے بارے سے انسان ایک لوہر کٹیگری میں گرتے ہیں یعنی لوہر کلاس کی کٹیگری میں گرتے ہیں تو ہاتھ کے اوپر جو سب سے زیادہ موس امپورٹنٹ تینگ ہوتی ہے میں آپ کو پیشری ویڈیوز کے اوپر بھی بتا چکا ہوں جو انسان کو یعنی دوسرے انسان سے منفرد یعنی اس پر ڈومینیٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہموں اپنی لوہر کلاس کے ہاتھ کے بارے میں لوہر کلاس کے ہاتھ میں اور میڈل کلاس ہاتھ میں جو لکے رہے ہیں وہ اموم طور پر ایک جیسی نظر آتی ہیں لیکن جو دیفینشیڈ کرنہیںCr personage گائیں جو طریق ہے وہ یہ جہا ہے کہ اگر آپ ان کی لوہر کلاس کے ہاتھ میں آپ سب سے پہلے جو important چیز جو دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کی skin کے ridges دیکھیں جو ہماری جو سکن ہے اگر آپ اس کے ہاتھ کی سکن دیکھیں پام کی اوپر تو اس کے نیچے چھوٹے 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 ریشے بن رہے ہوتے ہیں جسے کلیے بن رہے ہوتے ہیں جو اردگرد بھاگ رہے ہوتے ہیں جسے انگلیش میں سکن ریجس کہتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو عمومن طور پر جو لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر یہ جو ریشے ہوتے ہیں بڑے کھلے ملیں گے انگلی ملidéس اگر ان کا ہاتھ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گے کہ یہ ریشے ہوتے ہوتے ہیں جو دوسری جو ہاتھ کی کھلے ہوئے ملیں گے جویز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بڑا ہوتی ہیں یعنی ہاتھ کے اوپر لکیریں بڑی چوڑی ہوتی ہیں ہے یعنی ایک ہویک ہاتھ کی آپ کو عجیب سی نظری ہے گی یعنی in balance نظر آئے گا جیسا کہ ہاتھ کے اوپر ہے یعنی اس print کے اوپر اگر آپ print کو دیکھیں گھور سے تو آپ کو جو سب سے پیز جو چیز نظر آئے گی وہ نظر یہ آئے گی کہ اس ہاتھ کے اوپر جو pattern ranges ہیں وہ کافی دادار اس کے جو ratio ہیں وہ کھل لے ہیں اس کے جو lines ہیں اس کے ہاتھ میں basic classify جاتی ہیں یعنی lifeline braid line اور heart line اور اگر آپ اس line کا کیونکہ میرے پاس یہ مکمل طور پر prints نہیں ہے یہ وہی print جو لوگوں نے یہ send کیے ہوئے ہیں تو اس ہاتھ کے اوپر آپ کو جو بناوٹ ہے وہ بڑی imbalance نظر آئے گی ہاتھ یعنی جو ہوگا یعنی اس کی جو palm ہوگی وہ بڑی imbalance ہوگی تو یہ جو ایسا جو palm ہوتا ہے وہ آپ کی سب سے پہلی جو بات ہے یہ آپ کی lower middle class کی category میں گرتا ہے اگر ایسے ہاتھ کے اوپر کوئی اچھا sign نظر آجائے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ہی class کے اندر اب ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ اپنی ہی class کے اندر dominant ہوئے ہوتے ہیں یعنی اپنی class کے اندر مشہور ہوں گے تو اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ driver ہے ایک عامنسان کا driver ہے ایک police officer کا driver ہے ایک prime minister کا driver ہے تو ان تینوں انسانوں میں جو ایک چیز common ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں لوگ ہی driver ہے تو فرق بس اتنا ہے کہ وہ ایک جو پہلے نمبر کا driver ہے وہ ایک عامندے کا driver ہے دوسرا جو driver ہے وہ ایک police officer کا driver ہے اور جو تیسرا جو driver ہے prime minister کا driver ہے تو ان لوگوں کی جو living life style اور ان کا social status ہے ان تینوں میں فرق ہے یعنی جو بندہ جو ہے وہ زیادہ مشہور جو وہ ہی ہوگا جو prime minister کا driver ہے تو اگر آپ اس کے بندے کا ہاتھ دیکھیں اور prime minister کا ہاتھ دیکھیں تو ان کے جو ہاتھ کی جو قسم ہوتی ہے یعنی ٹائپ ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے فرق بس ہاتھ کے سائنس اور لائنس کا ہوتا ہے تو ایسے ہی ان لوگوں کے بیچ میں بھی پائے جاتا ہے جو ہاتھ جو middle class جو ہوگا یا upper class ہوگا یعنی کسی بھی category کا ہاتھ جو ہوگا اگر پہلی بات اگر آپ یہ اپنی social class کے اندر کتنا زیادہ کامیابی حاصل کرے گا تو اگر یہ آپ ہاتھ دیکھیں تو یہ lower class کا ہاتھ ہے جو ایک model system کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے اب دوسرے نمبر پہ آپ کو میں ایک اور ہاتھ دکھاتا ہوں وہ بھی lower middle class کا ہاتھ ہے اگر آپ یہ ہاتھ بھی دیکھیں تو اس ہاتھ کے اوپر بھی آپ کو جو main جو چیزیں ہیں کہ آپ کو basic lines بلیں گی آپ کو lifeline braille line اور آپ کو hard line بلیں گی اور اس ہاتھ کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس ہاتھ کے بھی جو pattern ridges ہیں وہ کافی زیادہ کھلے ہیں اور ہاتھ کے جو ابھار ہیں وہ بڑے imbalance ہے اور جو ہاتھ جو ہے مکمہ دور پہ وہ خود بھی imbalance ہے اور جو اگر ان کی lines دیکھیں تو lines جو ہے وہ آپ کے اس ہاتھ کے جو ہے وہ آپ کے palm کے ساتھ match نہیں ہوتی یہ بھی ایک اس category کو ظاہر کرتی ہیں کہ جو lower middle class میں آتی ہے تو اب ہم move کرتے ہیں middle class کے اندر middle class کے اندر lower class کے اندر اور upper class کے اندر جو differentiate کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو lower class کا جو ہاتھ ہوتا ہے اس کے ریشے کھلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو middle class کا جو ہاتھ ہوتا ہے اس کی جو ریشے ہوتے یعنی pattern جو ridges ہوتے ہیں وہ زیادہ کھلے نہیں ہوتے یعنی بالکم ملائم ہوتے ہیں اور ایک اور بات آپ کو میں بتانا بھول گیا وہ یہ کہ lower class کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خردرہ بھی ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ سخت معلوم ہوتا ہے یعنی جو softness ہوتی ہے ہاتھ کے اندر یعنی palm کے اوپر وہ نہیں ہوتی ہم بات کرتے ہیں middle class ہاتھ کے اوپر اگر آپ middle class ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ middle class ہاتھ میں دیکھیں گے تو تو یہ ایک middle class ہاتھ ہے اگر آپ اس ہاتھ کے اوپر دیکھیں تو اس کی جو pattern جو ridges ہیں وہ سب سے پہلے تو close ہوتے ہیں بند ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس ہاتھ کے اوپر جو skin ہوتی ہے وہ بہت زیادہ soft ہوتی ہے یعنی ملائم ہوتی ہے یعنی نہ زیادہ سخت ہوتی ہے نہ زیادہ ملائم ہوتی ہے نارمل قسم کی ہوتی ہے اس کے بعد جو اس ہاتھ پہ جو لکیرے ہوتی ہیں وہ خوبصورت طریقے سے بنی ہوتی ہیں ہارٹ لائن اپنے شیپ پہ ہوتی ہے اپنے مقام پہ ہوتی ہے بریل لائن اپنے مقام پہ ہوتی ہے اور لائف لائن اپنے مقام پہ ہوتی ہے اور فیٹ لائن اپنے مقام پہ جاری ہوتی ہے تو ایسا جو ہاتھ ہوتا ہے میڈل کلاس ہاتھ میں گرتا ہے اور جو لکیرے ہوتی ہیں اس پورے ہاتھ کی اوپر وہ آپ کو جو ملیں گی یا تو براؤڈ ملیں گی یا آپ کو پتلی درمیانے دبکی کی ملیں گی کبھی بھی اس ہاتھ کی اوپر آپ کو جو میڈل کلاس کا جو ہاتھ ہوگا اس کے لئے کبھی بھی آپ کو لکیرے ریشم کی مائن نہیں ملیں گی اگر وہ ملتی ہے تو وہ اپنے شوشل کلاس کے انتر بہت زیادہ کامیاب ہوگا تو اگر آپ یہ ہاتھ دیکھیں تو اس ہاتھ کی اوپر بھی آپ کو جو ریشے ہیں وہ تنگ اور ایک ملائم ملتے ہیں اور اس کے بعد جو لائنز ہیں وہ اس کے جو سکن کی جو کلر ہے جو پام کا جو کلر ہے اس کے سب میچ کرتی ہیں اور جو ان کی جو فیٹ ہے وہ اپنے مقام پر جاتی ہے جو چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جو کیٹیگری یہ جو میڈل کلاس میں آتی ہیں تو اس کے ایک اور تو میں آپ کو ایک اور پام دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ یہ پام لیں اگر آپ اس پام پر بھی دیکھیں تو اس پام کی اوپر بھی جو بیسک لائنز ہیں وہ اپنے محکام اپنے محور پر موجود ہیں جو ان کی زیسکن ہے وہ زیادہ ملائم ہے اور نہ ہی زیادہ سخت ہے یعنی درمیانی طبقے کی ہے اور ان کی ہاتھ میں جو مقادر فیٹ نہ ہے وہ اپنے مقام پر جاری ہوتی ہے جو ان کو بھی میڈل کلاس کی کیٹیگری میں لا کے کھڑا کرتی ہے اب ہم بات کریں کہ اپر میڈل کلاس ہی اپر میڈل کلاس میں بھی جو فرق ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو میڈل کلاس والا جو انسان ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ سائنز ہوتے ہیں اس کے اندر بس چند غیر ممولی علامتیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں اگر آپ کا میڈل کلاس آتا ہے تو اگر اس کے ہاتھ میں غیر ممولی علامت اپیر ہو جائے یعنی خاص طور پر آپ کی فیٹ لائن اگر آپ کے ماؤنٹ جو بیٹر پر چلے جائے یا آپ کے ہاتھ میں لائن او مرکری اپیر ہو جائے یا آپ کے ہاتھ میں سن لائن اپیر ہو جائے تو یہ آپ کے اپر میڈل کلاس کی کیٹیگری میں آپ گر پڑتے ہیں تو اپر میڈل کلاس کی کیٹیگری کچھ یوں ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ ہاتھ دیکھیں جو سب سے پہلے جو آپ کو اس کیٹیگری کے اپر جو چیز نظر آئے گی وہ یہ نظر آئے گی کہ یہ سکن کے جو مرکری جو ریجس ہوتے ہیں وہ آپ کو بند اور تنگ نظر آئیں گے اور دوسری بات جو لائنز ہوتی ہیں وہ اپنے مقام اور اپنے محور پر موجود ہوتی ہیں یعنی فیٹ یعنی ہارٹ لائن بریل لائن اور لائیف لائن اور اس کے بعد جو لائنز ہوتی ہیں وہ سکن کے جو کلر اس کے ساتھ ماچ کرا رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ان کے جو ہاتھ پہ جو غیر معمولی علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میڈل کلاس تے جس کے حال سے جمپ کھا کے اپرا کلاس میں آ جاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ہاتھ میں غیر مومولی سائنز ہوتے ہیں یعنی ایکسٹر آرڈنائری سائنز ہوتے ہیں جیسے کے فیڈ لائن ان کی ماؤڑ ڈوبیٹر پہ جائے ہاتھ پہ مرکری آئین آئی ہو جائے سال لائن آئی ہو جائے یعنی کوئی بھی ہاتھ پہ موسفر سائن اپیر ہو جائے یا پھر ہاتھ پہ یعنی تھام کی اوپر یوب کا سائن اپیر ہو جائے یعنی گندوم کا نشان آ جائے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عمومن طور پہ اپر میڈل کلاس کے میں آتی ہیں یعنی کہ شوشل سٹیٹس ہوتا ہے وہ اپر میڈل کلاس کے اندر آتا ہے کیونکہ ہاتھ کا جو شوشل سٹیٹس ہے وہ جیجڈ کرنے کے بعد انسان کی جو ہوتی ہے وہ کامیابی دیکھی جاتی ہے اس سے پہلے آپ یہ کامیابی جیجڈ نہیں کر سکتے آپ کو ہر کلاس کے اندر سکسیسفل لوگ بھی ملیں گے اور انسکسیسفل لوگ بھی ملیں گے سر اس کے اندر بھی جو سکس کی رشیو ہے پر انسان کے مختلف ہوتی ہے ایک بندہ پچاس لاکھ کماتا ہے اور ایک بندہ چاریس لاکھ کماتا ہے دونہ کا جو لائیس چال ہوں وہ سیم ہیں وہ فرق یہ ہے کہ وہ پچاس لاکھ کمارہ اور چاریس لاکھ کمار ہے کیونکہ دونہ کا شوشل سٹائٹس ہے وہ ایک جیسا ہے فرق بس اتنا ہے کہ وہ زیادہ پیسہ کمارا رہا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کا اقسام اور جو سائنس ہے وہ زیادہ اور بہت اچھے پائے جاتے ہیں تو اسی طرح اگر یہ ہاتھ دیکھیں تو یہ ایک اپر میڈل کلاس کا ہاتھ ہے اس ہاتھ پہ آپ دیکھیں تو جو لائنز ہے وہ اپنے میور پہ ہیں سکن کے جو ریجز ہیں وہ تنگ ہے اور جو سکن ہے اس ہاتھ کے اوپر جو موس امپورٹنٹ ہوتی ہے اس ہاتھ کے اوپر جو سکن ہوتی ہے وہ آپ کے دونوں ٹائپ سے یعنی لوور اور میڈل کلاس سے بہت زیادہ ملائم ہوتی ہے اور جو لائنز ہوتی ہیں وہ ریش ایم کی مائند ہوتی ہیں بس فرق کتنا ہوتا ہے کہ اس ہاتھ کے اوپر ایک ایک دو چند غیر معمولی علامتیں پائی جاتی ہیں یا فیٹین جو آپ کی ہوتی ہے وہ ماؤٹ و جوپیٹر پہ جلے جاتی ہے لیان اف مرکری اپیر ہو جاتی ہے سلنین اپیر ہو جاتی ہے یا آپ کی ہاتھ پہ یا آپ کا سائن اپیر ہو جاتا ہے جو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ میڈل کلاس سے جم کھا کے اپر میڈل کلاس میں جاتی ہیں تو آپ کو ایک دو ہاتھ دکھاتا ہوں میں یہ آپ کو اگر آپ یہ ہاتھ دیکھیں تو یہ اور ہے جو لوگ کی لیکن ہے اگر آپ اور اب دیکھیں تو آپ شروع میں دیکھنے میں ایک عام سا ہاتھ ادھر آتا ہے میڈل کلاس ہاتھ ادھر آتا ہے تو فرق اس میں بس یہ ہے کہ یہ جو انڈویجوال ہے وہ میڈل کلاس ہے اپر میڈل کلاس میں جمک ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں غیر ممولی علامت پائے جاتی ہے وہ یہ کہ ان کے ہاتھ میں انگوٹھے کے اوپر گدوں کا نشان پائے جاتا ہے یعنی جب سائن پائے جاتا ہے جو پتلی اوریشم کی مان جو لکھی رہے ہوتی ہیں وہ اچھی قسمت کی نشانی ہوتی ہے یہ جو کیٹیگری تھی آپ کی یہ تھی آپ کی اپر میڈل کلاس تو اس کے ذریعے ہی جب آپ یہ چیزیں جج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یعنی آپ سب سے پہلے جو ہاتھ کی اوپر اس کی شوشل کلاس یا اس کی شوشل سٹیٹس کو جج کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس کیٹیگری بھی گرتے ہیں اس کے بعد آپ اس انسان کے کامیابی یا ناکامیابی کی اوپر پریڈکشن دیتے ہیں ہیں تو اب میں اپنی اگلی ویڈیو کی اوپر جو بات کروں گا آپ کو تیرے ٹو کی اوپر بات کروں گا یعنی ایڈمن اور آپ کے آفیسر کلاس کی اوپر ایڈمن اور آفیسر جو کلاس ہوتی ہے وہ بھی آپ کے اپر میڈل کلاس سے ہی بنتی ہے اب کیونکہ اس کے اوپر جو غیر معمولی علامتیں ایک سے زائد جو دو تین سے زائد ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اور جو وی آئی پی ہوتا یا سٹار کا ٹیگری ہوتی ہے اس کے حال میں راجہ یوک پائے جاتے ہیں اور وہ آپ کو ایڈمن اور اور آپ کو آفیسر کلاس کے اوپر بھی مل سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کوسچن ہے اس ویڈیو کی اوپر تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں تو میں نے اپنا ویٹس ایپ کا نمبر بھی اسی ویڈیو کے اندر منشن کیا ہے اگر آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ ویٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور برائے مہربانی کر کے جو پرنٹس ہیں وہ صاف اور کلیر سینٹ کیا کریں تاکہ مجھے دیکھنے میں آسانی ہوا کریں اور پلیس جب آپ پرنٹس سینٹ کیا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پلیس اپنے کوسچن بھی منشن کر دیا کریں تاکہ مجھے آسانی اور ٹائم کی بجت ہو سکے کیونکہ ہاتھ دیکھنے دکھانے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کے عویت میں ہر انسان کا مکمل یعنی مکمل اس کو جو پریڈکشنز ہیں یعنی اس کی پوری لائف کی اوپر پریڈکشن نہیں دے سکتا اس لئے اگر آپ مجھے کوشن کریں گے تو میلے یہ ایزی ہو جائے گا تو اسی بات کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ